اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں اس مقام کا نام ہے مقام شیر فزہ کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک شیر پالا ہوا تھا جس کو غارس کہتے ہیں جنگ سفین سے مولا امام علیہ السلام کی جب واپسی ہوئی اور اس سرزمین سے یعنی سرزمین کربلا مولا سے مولا علیہ السلام کا اپنے رفقہ کے ساتھ دوزر ہوا اس وقت جب مولا یہاں سے گزر رہے تھے کہتے ہیں کہ مولا نے حارس کو شیر کو یہاں پہ جنگلوں میں چھوڑ دیا توجہ رکھئے گا مولا نے حارس کو یہاں جنگلوں میں چھوڑ دیا اور فرمایا حارس ایک دن ہوگا کہ میرے گھرانے کی بیٹویاں تجھے مدد کے لیے پھکاریں گی اس وقت تو ان کی مدد کے لیے آنا کہتے ہیں کہ روزہ شور جس سرزمین پر آپ کو کھلے میں صورت یہ سرزمین ایسے ہمجزہ ہیسی باتیں نہ بلٹنگیں تھیں نہ روشنیاں تھیں یہ جنگل تھا سہرہ تھا اور جہاں ہماری ہوتل سے والی پورا پینل ہوں میں اصل قدیم نقشے میں سارا میلانے کربلا آئی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر جب امام حسن علیہ السلام کے تمہاں عائزہ و حقربہ شہید ہو گئے شہدہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور ایک مندل وہ بھی آئی کہ جب بیٹیوں کی چادریں لٹ لی گئی کہتے ہیں کہ جب چند بیٹیاں ہیں جو پرہن سال چلی ہوئی راڑ کے اوپر شام غریبہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت جناب فضل صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب سلام علیہ السلام علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ جب بہت زیادہ سخت وقت ہو اس وقت حارس کو مدد کے لیے پکار لینا تو جناب زینب نے فرمایا فضل صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جنگلوں میں کے حارس کو آواز دو کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئے کہتے ہیں کہ جناب فضل اس مقام پر آئی جہاں پر آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس مقام پر آکے حارس کو آواز دی ہیں یہاں پر صرف احساس کرنے کی بات ہے کہ علی کی بیٹھنیا اس قدر مجمور ہو چکی تھی انسانوں سے کوئی امید نہیں تھی جانوروں سے مدد طلب کر رہی تھی کہ حارس کو بلاؤ اور ہماری مدد کے لیے آئے حارس کہتے ہیں کہ شہزادی فضل نے یہاں پہ آنے کے بعد بلایا حارس تجھے علی کی شہزادی زینب خبرہ بکا رہی ہیں کہتے ہیں کہ اس مقام پر حارس ظاہر ہوا شیر اور اب خود جناب فضل لے کر کے خیام کی طرف گئے جہاں پر جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم حارس نے کہا آئین الحسین ابن عبیل تھی کہ آقا حسین کہاں ایک مرد و شہزادی آگئے اور جناب فضل حارس پیچھے پیچھے اس قتلگاہ میں لے کر کہ آئے کہ ہاں پر امام حسین کلاشا پر گورو کفن پڑا ہوا تھا جب وہاں پر یہ حارس پہنچا دیکھیں ایک روایت میں ہمارے یہاں پر اردو میں بولا جاتا ہے شہزادی کے لئے شیر دل خاتون زینب اس لئے کہ شہزادی نے بہت بود برداش کیا ہم لوگ نسال دیتے ہیں کہتے ہیں شیر دل خاتون زینب اس کے لئے علامہ مدلسی نے بحر الانوار میں ایک روایت لکھ لکھئے کہ شہزادی کے لئے یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے شیر دل خاتون زینب کیوں وہ دلیل دیتے ہیں کہ تب حارس کو لے کر کہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے پہ پہنچی حارس نے امام حسین کی حالت دیکھی کہ پورا لاشا ٹکڑوں میں تبدیل ہے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہیں ایک مردمہ حارس نے اپنے سر کو میں پھر کہا ہوں کہ جب باشعور ہو تو جانور کو بھی معرفت حسین کی اور جن کو معرفت نہیں تو وہ انسان ہو کے جانوروں سے بتر تھے حارس نے اپنے سر کو اتنی مردمہ زمین پر مارا کہتے کہ حارس نے وہی پر دم توڑ دیا اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ شہزادی زینب کو شیر دل خاتون نہ کہنا حارس نے امام حسین کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا حارس نے لرشوہ حسین ابن علی دیکھا تھا لیکن وہ زینب کوبرا کا جگہ تھا کہ ستر قدم کے فاصلے پر شمر ملعون زبا کر رہا تھا اور زینب دبائی دے رہی تھی میری امام چکیا پیس تیس کے پازہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی غیرت دار مسلمان ہے جو میرے بھائی کو بچائے شہزادی کہتے ہیں کہ مندر نہیں سکتی میں مدد کا اپن نہیں تھی زینب حسین تھے یعنی مندر پیش اہزادی زینب کوبرا نے جو یہاں پہ امتحانات دیئے آگر ہم اسی مقام کی زیرت کرنے کے لیے آئے ہیں مقام شہر ف station آپ اپنا زیرت کریں اور زیرت کرنے کے بعد ہم لوگ خیمگائر حسینی کی طرف جائیں گے تماموں زیر کریں فارغوں اور پھر واپس خیمگائر حسینی کی طرف چلیں گے